آج کل ہم ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو نظر آتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ کامل ایمان کیا ہے کہتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے اور نماز کے فوراں بعد مسجد سے نکل جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور فرماتے رہتے اور ایک دن پوچھ لیا اے ابو دجانہ کیا تجھے اللہ سے کچھ نہیں چاہیے تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں مجھے تو بہت کچھ چاہیے تو آپ نے فرمایا پھر تم نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے میں نے تمہیں کبھی بھی دعا مانگتے نہیں دیکھا کبھی بھی بیٹھے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ کے فوراں اپنی گھر جاتا ہوں میرا پڑوسی ایک یہودی ہے اس کی کجور ہے جو میرے گھر کی طرف جکی ہوئی ہے مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میرے اٹھنے سے پہلے کہیں میرے بچے وہ خجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں ایک دن میں نماز پڑھ کے جاتے ہوئے کچھ لیٹ ہو گیا تو میرے بچے نے وہ خجور اٹھا کر چبا لی تھی وہ تو میں وقت پر پہنچ گیا میں نے اس کے موں سے چبائی ہوئی خجور انگلی سے نکا کر پھینک دی کہ کہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں چوروں کی صف میں نہ کھڑا ہو جاؤں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا ماجرہ کھڑے سن رہے تھے آپ نے فوراں سے پہلے وہ تخت یہودی سے خریدار عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے لیے وقت کر دیا ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہوا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں جب یہودی کو سارا معاملہ پتا لگا تو وہ اپنے خاندان سمیت نبی ار اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا کیا کبھی ہم نے اپنے زندگی میں سوچا کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق تو نہیں کھا رہے عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو یہودی کا حق کھانے سے بھی خود کو روک لیا